بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرہ انجینئر سلمون اور ایم انجینئر فیض علم بسرہ گائز آٹ اکیٹ میں ہم آج ڈسکس کریں گے ایک اور پلان ہے ڈبل سٹوری ہوس سائز اس کا ہے ڈبل سٹوری ہوس یعنی یہ کتیس فٹ اور چالیس فٹ اس کا سائز ہے تو آج ویڈیو میں ہم اس کا ڈبل سٹوری ہوس سائز اس کا فرسٹ پلان کو ڈسکس کریں گے تو یہ چلتے ہیں یہ ہمارے پاس سینٹر ٹو سینٹر اس کا ڈسٹنس ہے یہ والی بہت کامل ہے اور یہ والی بہت کامل ہے تو اس لئے اس کا ہمارا ایریہ ہے وہ سینٹر ٹو سینٹر ہوگا ڈکتیس فٹ تین انچ ڈکتیس فٹ اور تین انچ ہے اور اس طرف کو یہ چالیس فٹ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو ایریہ ہے یہ یہاں پہ فرنٹ پہ یہاں تک لنگت ہے اور بیک سائٹ پہ جو ہے سینٹر ٹو ڈسٹنس ہے یعنی یہ وال کا سینٹر ہے تو اس لئے بیک سائٹ سے جسے ہاں 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 وال ہے اور فرنٹ پہ پوری وال ہمارے ایریہ کے اندر شامل ہے تو یہ اکتیس اور چالیس کا پلاٹ ہمارے پاس تین انچی زیادہ ہے تو یہاں سے ہم شروع ہوں گے سب سے پہلے فرنٹ سے یہ پلر بنا دیا ہم نے یہ مین گیٹ ہے یہ پلر آگیا ہے یہ جہاں سے بانٹری وال چھوٹی سی اور یہ جہاں سے اس کا واشلوم جہاں سے انہوں ہوں گے تو یہ پور شاہ جاہا ہے بارہ فٹ تین انچ ہے اس طرف کو اور چودہ فٹ اس طرف کو یہاں سے اگر اندر جائیں تو یہ ڈرینگ روم آجے گا چودہ فٹ بائی گیارہ فٹ جنہی الیون فٹ بائی یعنی ٹوٹین فٹ بائی الیون فٹ جہاں سے انٹر ہوں گے اس کے ساتھ یہ اٹیچ واشلوم ہے پانچ فٹ بائی چار فٹ یہ اس کی مین اینٹرینس ہے یہ سٹیپس ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پورچ لور لیول پر ہے اور یہ اس کا فینش لور لیول اوپر ہے یہاں سے یہ مین ڈور آگیا ہے ڈبل ڈور یہاں سے انگوئی جی مارا کی بلونج آگیا انیس فٹ نوائنچ اس طرف کو اور گیارہ فٹ اس طرف کو یہاں سے اس سائٹ پر آنے تو یہ کچن ہے گیارہ فٹ بھائیں آٹھ فٹ کا گیارہ فٹ اس طرح آٹھ فٹ اس طرف کو یہ اس کی شیلف آگئی دو فٹ کی شیلف ہے اس کے اب اندر سنک لگائیں گے اور کوکنگ رینج وگرہ رکھیں گے یہاں سے اندر اگر جانا ہو ڈرینگ روم ہے تو یہ یہاں پہ سلائنگ ڈور لگا دیا اور اگر باہر سے جو گیسٹو گرہ آتا ہے تو اس کو جہاں سے اندر اٹھائیں گے یہ دروازہ باہر کے لیے اور یہاں پہ سلائنگ ڈور رکھیں گے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جہاں پہ اس طرف یہ بیڈ روم آگیا ہے چودہ فٹ بھائیں گیارہ فٹ اس کے ساتھ اس طرف کو چودہ فٹ ساٹھے چودہ فٹ اور اس طرف کو گیارہ فٹ اور اگر آپ اس طرف کو جائیں گے پندرہ فٹ تین انچ اس طرف کو ہے اور گیارہ فٹ اس طرف اس کے ساتھ یہ اٹیج باہر آگیا نو فٹ بائی پانچ فٹ نو فٹ بائی فٹ اور یہاں پہ اس کی وینٹیلیشن کے لیے یہ وینڈو آگئی اس کی واشروں کی وینٹیلیشن کے لیے یہ وینٹیلیٹر آگیا اور اس کمرے کی وینڈیلیشن کے لیے یہ کھٹ گیا آگیا یہ وینڈو آگیا تو اس لیے یہاں پہ ہم نے اوپن ایریا چھوڑ دیا چھ فٹ اس طرح اور چار فٹ ساڑھے ساتھ اس طرف کو یہ اوپن ایریا ہے وینڈیلیشن کے لیے اور یہ یہاں سے ٹی وی لانچ کے اندر سے جہاں سے ہم سٹیپس بنائے یہ اوپر جانے کے لیے یہاں سے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ کارنر پہ سٹیپ آئیں گے یا آگے جا کے یہاں سے ہائٹس کی باب ہو جاتی ہے زیادہ آدمی ہائٹس ہے یہ جو سٹیپس ہیں یہ اوپر چلے جائیں گے تو سٹیپس لورک اندر ہے تو گائز یہ تو ہے ہمارا اس کا جو پلان ہم نے تیار کیا خوبصور سا اور یہ سامنے اس کا یہ جو ہے یہ جو ہے یہاں سے واش روم ہے اس کو ہم نے شیئر دیا اور یہ اس سائیڈ پہ جہاں سے شیئر ہے یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو باہر نکالا یہ گیٹ کے اوپر شیئر ہے اس طریقے سے یہ دیزائن بنایا یہ جہاں سے ڈائی فوٹر نکالا اور آگے اس کو اندر کی طرف کر کے اس طریقے سے جائیں گے یہ تو ہم اس کا لیوٹ مکمل کر لیا اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں میں ہمارے پاس بانڈری والا چھوٹی سی یہ والی ہے اور ایک فرنٹ میں یہ یہاں سے یہاں تک ہے باقی جو کہ پورا کورڈ ایریا ہے اس میں یعنی شاتہ دیواریں ہیں تو جو بھی جس کے اوپر شاتہ ڈالنی ہے وہ لائن کو ہم اس کا لائن ویٹ جو ہے زیادہ کر دیتے ہیں اور جس پہ شاتہ نہیں ہے اس کا لائن ویٹ ہم نارمل ڈیفالٹ پہ رکھتے ہیں تو یہ آگیا ہے اسی طرح اس میں یہ جہاں سے جہاں تک اس طریقے سے ایسے جب اوپر ایریا آ جائے گا یہ کورڈ ہو جائے گا اب مزید اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے آپ اور زیادہ جتنی میند کریں گے یہ خوبصورت ہوتی جائے گی اب یہ دیکھیں جہاں ہم نے اس میں ابھی ہیچ کر لیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس اس صورتی پیدا کرنے کے لئے اس کے اندر ہیچ کریں اگر آپ ڈرافٹس میں آ رہے ہیں ڈرافٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ کلائنٹ کو خوش کرنے کے لئے جتنی بھی آپ ایفٹ کر سکتے ہیں آپ کریں اس میں وال کے ہیچ کر سکتے ہیں اس میں کلر کریں فلورنگ کی کلر کریں ہیچنگ کریں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں جہاں ہم نے اس کا کلر کر دیا تو اسے کتنی خوبصورتی وال ہوگی اور یہ ہمارا پلان بھی خوبصورت ہو گیا اس کے بعد آ رہتا ہے وینڈوز وینڈوز کو آپ کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہ والا کر لیں یا جائے والا کر لیں یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے وینڈوز خوبصورت سے بن گئی ہے اور یہ کلر ہے ڈورز کے ان کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں دیکھیں یہ والا دیکھیں یہ تو یہ ہی ہے کہ جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے اتنا ہی اس کا ہے خوبصورت پیدا ہوتی جائے گی سارے دور مکمل کرنے کے بعد دور بھی ہو گئے اور وینڈو بھی ہو گئے اگر آپ مزید اس پر کام کرنا چاہتے ہیں اس کو اور زیادہ خوبصورت کرنا ہے تو اس کو کافی کر کے یہاں پھر رکھیں اس کے بعد یہاں پھر اس کو لورز کو کلوز کریں اس کے بعد یہاں پھر اس کو یہ لائنے ڈرا کرنے کے بعد اس کو جانیے جہاں سے ہم نے اس کو کلوز کر دیا آپ الہدہ الہدہ سے ہیچ کر لیں واش روم کی ہیچیں الہدہ کریں اس واش روم کی کر لیں کچن کی کر لیں جن جن چیزوں کا آپ نے ایک جیسا کلر رکھنا ہے ایک جیسا سٹائر رکھنا اس کو کٹھا کر لیں اور واقع کو یہ ہے کہ الہدہ الہدہ کر لیں کمرے ہیں بیڈ رومز کو الہدہ کٹھا کر لیں ٹی وی لانچ کو الہدہ کر لیں یہ ہو گیا اس کے بعد اس کو الہدہ کر لیں اور یہ جو ہے پورچ اس کو الہدہ کر لیں یہ ہو گیا اچھا ہے اب آج جاتا ہے اس کا کلرنگ اور سٹائل یہ ہمارے بار سٹائل ہے ٹائل کا اس کا سکیل چینج کریں انگل بھی چینج کر لیں یہ ہو گیا تو جو جو واش روم ہے کچن ہے یہ کر لیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ تو ہے لیکن اس میں ہم کلر چینج کریں گے یہ بار سٹائل کا کلر آ گیا یہاں پہ بیڈرومز کا کلر تھوڑا سا لائٹ رکھ لیں یہ بار آ گیا ٹی وی لانچ رہے ہیں تھوڑا سا مختلف رکھ لیں اور یہاں پہ سٹائل تشینج کر لیں یہ آ گیا موسیقا موسیقا یہ دیکھیں ہمارا خوصرسہ ہو گیا سارا ٹی وی لونچ یہاں پہ ان کو بھی آپ پیٹرن میں چینج کر سکتے ہیں اسی پیٹرن میں یہ نا اس میں تھوڑا سا کلر آگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر لیں دیچھے والا اس کو اگر آپ نے سائز چینج کرنا چھوٹا بھی کر سکتے آپ تیس کر لیں اور اگر بڑا والا کرنا تو اگر مزید آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو جہاں سے کوئر پیٹرنٹ لے لیں یہ دیکھیں یہ والا ہو سکتا ہے نیٹ کا تو پہلے آپ نے استعمال کیا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جتنی آپ میند اس میں کریں گے اتنی اس میں خوبصورتی آتی جائے گی یہ آپ کر سکتے ہیں اس کا سٹائل کم کر لیں اسکیل اور کم کر لیں دو کر لیں اس طریقے سے اگر آپ نے اس کا انگل چینج کرنا تو چینج زیرو کر لیں اگر آپ کو اور بھی کلر بساند دو تو آپ اس میں کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کلر کر سکتے ہیں اس پر کوئی ماربل کا کلر کر سکتے ہیں اس کو سولر لے لیں اور یہاں پہ گری کلر لائیڈ کوئی بھی آپ کلر لے سکتے ہیں گری کلر لائیڈ یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹپک یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس میں پیٹرن بن گیا امیدہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پساند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کو ملیں ہمارے ساتھ رہیں اللہ حافظ